سلام علیکم آئیے بچوں آج ہم سب وضوح کرنے کے طریقے کو سیکھیں گے وضوح کرنے میں سب سے پہلے کچھ مستحبات ہے جس میں سب سے پہلے ہاتھ دھونا اور اس کے بعد تین مرتبہ کلی کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے یہ سب تینوں چیزیں مستحبات میں شامل ہیں لیکن اس کے کرنے کا بہت زیادہ سواب ہے اس کے بعد واجب کام آتا ہے جس میں سب سے پہلے سر چہرے کا دھونا ہے چہرے کو بالوں کی اگنے کی جگہ سے تھوڑی تک دھویا جاتا ہے پھر سیدھے ہاتھ کو دھویا جاتا ہے جس میں دعا پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ کو دھویا جاتا ہے جس میں دعا پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سر کا مساک کیا جاتا ہے جس میں تین انگلیوں کے برابر مستحب ہے اور ایک انگلی کے برابر واجب ہے اور اس میں ہمیں دیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے ناخون والے چیز نہ لگیں اور اس کے بعد پھر سیدھے پیر کا مساک کیا جاتا ہے سیدھے پیر کے مسے کے لیے بھی ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ناخون کا باہری حصہ ہے انگلی کا باہری حصہ جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں وہ اس حصے کو بھی ہمیں مسے میں شامل کیا جاتا ہے سیدھے پیر کا اور پھر الٹے پیر کا مساک اسی انداز سے کیا جاتا ہے اوکے خدا حافظ موسیقی